ازگر پورا کا یہ اسکول اب اسی طرح سنسان نظر آئے گا سکسا بیبھاگ نے مانکوں سے کم چھاتر سنکھیاں کا حوالہ دے کر اسکول کو بند کر دیا مانکوں کے حساب سے اسکول میں کم سے کم دس چھاتر ہونے چاہیے لیکن اس اسکول میں اب کیول چار بچے ہیں لہٰذا ان بچوں کا نامنکن پاسکے ہی گوبردن پورا گاؤں میں کرا دیا گیا ہے اس طرح سے تو اس طرح کی کوئی کمپلنٹ کسی کے دوارہ نہیں کی گئی کہ اس ڈاؤں میں کتنے بچے ہیں اور سکول کیوں بند کیا گیا تو کیونکہ آپ کے دوارہ میٹر سنگیان میں لائے گیا ہے اس کو باپر چیک کروا جائے گا اور شکشا بیاب سے پوچھا جائے گا کہ اگر وہاں پر بچے ہیں اور بچوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو جانا کوئی سکول میں جانا پکرا جانا ہے تو ایک بار باپر ان سے چیک کروا گیا اس پر جو بھی ہے نیمن صاحب کاروائے گی شکشا بیاب کے اس فیصلے نے ابھی بھاوکوں کی چنتہ پڑھا دی ہے ابھی بھاوکوں کا کہنا ہے کہ سکول بند ہو جانے سے انہیں پچوں کو اب دور چھوڑنے جانا پڑتا ہے جس میں ان کا کافی وقت چایا ہو جاتا ہے نونے سے سمسسا ہمارا شام نہیں ہے جی پہلے ہمارا بچے گاؤں میں یہیں پہ گھر سے نگلتے تھے سکول میں جاتے تھے اب جو گوردنپور جانا پڑتا ہے لگ بک ڈیڑھ کلومیٹر دور سکول کا بند ہونا سے سار ہمیں کافی سمسسا ہے اپنا کام چھوڑ کے بچوں کو چھوڑنے جانا پڑتا ہے پہلے ہم بے فکر تھے پانچ چار دن پہلے سکول بند پڑتے آئے ہو مارے بچے پڑھ رہتے ہیں جہاں ایک طلاب نجی سکولوں میں چھاتروں کی تعداد بند رہی ہے تو وہیں دوسری اور سرکاری سکول بچوں کے گھٹے داخلے کے چلتے بند ہو رہے ہیں تیہ ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو آنے والے وقت میں پرائمری تعلیم سے سرکار ہاتھ ہو بیٹھے گی لہٰذا ضرورت ہے گڑووطہ کے ساتھ ساتھ انتظام سہارنے کی تاکہ نجی سکولوں والے دکانوں سے عوام کا موہ بھنگ ہو سکے اور پھر سے سرکاری سکولوں کی رونک لٹ سکے کرشن کانس درما اپن نیوز لکسر